وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سلطرام ستائیس میں پارے میں سورة الواقعہ ہماری جاری ہے ففٹی سکس آیات ہم نے آج تک اس کی پڑھ لی ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ واقعہ جیسے کوئی واقعہ کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کا ایک نام ہے واقعہ اس مناسبت سے یہ سورت کا نام ہی سورت الواقعہ ہے مکی صورتوں کے موضوعات تین طرح کے ہوتے ہیں ہم ابتدائی دنوں سے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات شرق کا رد اور نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور باقی تمام انبیاء کی رسالت کا اس بات اور ایمان بالآخرت تو اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے اور یقیناً آخرت کے بپا ہونے کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے تو آج جو دلائل دیئے گئے ہیں منکرین آخرت کو اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کی کار فرمائی ہے اور بڑی عجب کیفیت ہوتی ہے جب بندہ قرآن پڑتا ہے کہ مکہ کے لوگ کافر اور مشرق کیسے ہٹ دھرم تھے کہ بار بار ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی عرضی ہے اور تم نے مرنا ہے مرنے کے بعد تم نے قبر میں جانا ہے اپنے عمال کا حساب دینا ہے اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ معاشر میں دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی آپ اندازہ فرمائیں قرآن کا ون تھرڈ پورشن آخرت کے اوپر ہے اور اگر ون تھرڈ آپ دیکھیں تو دس پارے آخرت کی یقین دہانی اور آخرت کے عوال پر مبنی ہیں لیکن قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے کہ ایک ہی موضوع کو ہر مقام پر ایک نئے انداز میں واضح کیا گیا ہے ہم نے تین گروہ پڑے ہیں جو قیامت والے دن ہوں گے ایک اصحاب کون جو بالکل فرنٹ کا آگے آگے جانے والا اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا گروہ ہے انبیاء کا ہے صدیقین کا ہے شہدہ کا ہے ایک اصحاب الیمین ہیں جو اچھے لوگ ہیں لیکن ان سے کم درجے کے ہیں ان کا نامہ عمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لئے اچھا انجام ہے اصحاب الشمال ہم نے کل پڑا ان کے لئے برا انجام ہے آج بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اصحاب الشمال پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اللہ کی نعمتوں سے جنت کی اور خوشحالی کی ان کے دور رہنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدرت اور وعدانیت پر یقین نہیں رکھا اور یہ قیامت کے بپاہ ہونے کو محال سمجھتے تھے کہ یہ کرخانے قدرت ایسے لم ہو لم ہو میں کیسے ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے آج ان کو چار پانچ دلیلیں دی گئی ہیں سب سے پہلی دلیل کل ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس خالق نے تمہیں پہلے دن پیدا فرمایا ہے وہ کیا تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اور قرآن نے تو انتہار جد درجے کی بات کی ہے اور انتہائی اس لیول پہ جا کے بات کی ہے کہ شاید جس کے بعد کوئی چیز سمجھانے کا کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ایک مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے میں لاپ ہوتا ہے وہ تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں اور مرد اللہ کی قدرت سے ایک کترہ وائٹ منی کا عورت کے رحم میں ڈراب کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد میں تمہیں کیسا انسان بنا دیتا ہوں جب میں تمہیں یہ بنا دیتا ہوں تو تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانے پر میری قدرت میں شک کیوں کرتے ہو یعنی اس سے زیادہ کوئی گرائی کے لیول پر بات شاید نہیں ہو سکتی انسان کو سمجھانے کی کہ تمہاری ایسیت ایک کترہ ہے اور اس کے اندر تمہیں ایک جنٹل مین مرد اور عورتیں بن جاتے ہو میں تمہیں صلاحیتیں دیتا ہوں تمہارے جیسے انسان ہی کوئی نہیں کائنات میں ہوتا تمہارے کتنے مراحل ہیں قرآن نے ان مراحل کو متعدد مقامات پر ذکر کی ہے ان میں سر فیرس سورہ حاج ہے کہ تم کیسے ایک ڈراب سے پیدا ہوتی ہو نطفہ پھر آلکہ پھر مدغہ پھر ڈیلیوری پھر بچہ پھر جوانی پھر بڑھاپہ پھر انتہائی ارض علیل عمر تمہیں یاد ہی کوئی نہیں رہتا کہ میں نے کھایا کیا ہے اور میں نے پیا کیا ہے تم وقت کے ارستو ہوتے تھے لیکن اب بڑھاپے میں تمہیں سہارا چاہیے کھانے کے لیے بھی لیٹنے کے لیے بھی واشروم جانے کے لیے تمہاری یہ حقیقت ہے تو تمہیں جو نہ ہونے سے ہونے میں لائیا ہے اور ہونے سے اروج میں لے گیا ہے اور اروج سے زوال کی طرف لے آیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر یہ پہلی دلیل دی گئی آگے اور دلیلیں بھی آتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحنو خلقناکم فلولا تصدیکون نحنو ہم نے خلقناکم تمہیں تخلیق کیا ہے تمہیں پیدا فرمایا ہے فلولا تصدیکون تو تم دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں مانتے ہو ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے نہ ہونے سے ہونا بخشا ہے وجود بخشا ہے اور اب جب وجود تمہارا ختم ہو جائے گا قبر میں تمہاری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی نشان بھی باقی نہیں رہے گا تو فلولا تصدیکون میرا دوبارہ تمہیں اٹھا دینا اس کی تم تصدیک کیوں نہیں کرتے تاجب کا اظہار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے اس کی طرح بھی اشارہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں آفر اے تم ما تم نون آکمانا کیا فاکمانا پاس رائی تم کیا تم نے دیکھا کیا تم نے کبھی غور کیا ما تم نون وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو جس کو ہم منی کہتے ہیں وہ نطفہ جس کو تم ٹپکاتے ہو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کیا تم اس کے خالق ہو جو انسان بنتا ہے یا ہم خالق تم تو ایک کیفیت میں جو بڑی انجائمٹ والی ہوتی ہے تم تو منی کا کترہ صرف ٹپکا دیتے ہو وہ جو بشر بنتا ہے وہ جو انسان بنتا ہے اس کے آرگن ذرا دیکھیں نا جی غور کریں ایک ایک نعمت چھوٹی سی جس کو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ایک گردہ جگر دل انتنیاں پورا نظام آپ کے مسئل نیورو بیورو تمام چیزیں پورے جسم کی سینکڑوں بینڈز پہ اور سینکڑوں کمپلیکیٹڈ سے نظاموں پہ مبنی جن کو ابھی پوری میڈیکل سائنس بھی انتہا تک نہیں پہنچ سکی تو اللہ فرما رہے آان تم تخلقونہو کیا تم ان کو تخلیق کرتے ہو اس کو منی کے قطرے سے انسان کو ام نخن الخالقون یا ہم اس کے خالق اگر ہم خالق ہیں تو پھر تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بھی اٹھائیں گے یہ پہلی دلیل ہے اور نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوکین اور ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے یہ درمیانہ فیض ہے جو کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے لیکن درمیان میں کیا رکھی ہے ہم نے موت رکھی ہے نحنو ہم نے ہی قدرنا مقرر کر لیا ہے بینکم تمہارے درمیان الموت موت کو وما نحن بمسبوکین اور ہم نہیں ہیں ہرگز اس سے آجز آنے والے مسبوکین سب قتلے جانے سے ہے یعنی ہم بھاگ جانے والے نہیں ہیں کہ ہم لا جواب ہو جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ ناکام نہیں ہو سکتا ہم نے تمہیں وجود بخشا ہم تمہیں ادم کی طرف لے جائیں گے ہم تمہیں پھر وجود بخشیں گے اور اللہ فرما رہے ہم اپنے دعوے سے کبھی بھاگنے والے نہیں وما نحنو بمسبوکین ہم ہرگز اس سے آجز نہیں ہیں لا جواب ہونے والے نہیں ہیں اور ہم اپنی کمیٹمنٹ سے کبھی بھاگنے والے نہیں ہیں اور ہم اس بات کی اوپر قادر بھی ہیں کہ ہم بدل دیں تمہاری طرح کے انسان اور انسانوں سے بدل دیں تم نہیں مانتے ہو اللہ کی قدرت کو مکہ کے لوگوں کافروں مشرقوں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں تمہارا نام و نشان مٹا دیں اور تمہاری مثل اور چیزیں لے آئیں وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم تمہیں نئے سرے سے ایسی صورت میں پیدا کر دیں مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہم تمہیں کوئی ایسی چیز بنا لیں جس کا تمہیں بھی شعور نہ ہو ہم تو اس بات کی اوپر بھی قادر ہیں وَلَكَدْ عَلِمْتُمُنْ نَشْعَتَ الْأُولَ فَلَوْ لَا تَذَكْرُونَ یہ وہی بات ایک نئے انداز میں ہو رہی ہے وَلَكَدْ عَلِمْتُمْ اور بے شک تم جان چکے ہو اَنْنَشْعَتَ الْأُولَ اپنی پہلی پیدائش اور پہلی اٹھان کو اب ہمیں یاد آتا ہے نا جی کیسے ہمیں تو یاد ہی نہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیسے ہوئے تھے نو مہینے تے در تے اندھیروں میں ہم کیسے رہے تھے ہمیں تو پیدا ہونا یاد نہیں بچپن یاد نہیں وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے یہ باتیں اپنے گھر کی یاد ہیں ورنہ اس سے پہلے شعور ہی کوئی نہیں تو تم جانتے ہو آج کے کتنی بڑی کاری گری تھی اللہ کی جب اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اے حضرتِ انسان تم ذکر اور نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو آفرہ اے تم یہ دوسرا ان سے سوال کیا جا رہا ہے پہلا تھا ایک وہ وائٹ لیکوڈ میٹر منی کا کترہ اس سے انسان کی حقیقت اب دوسری بات ہے تم تو بیج بوتے ہو زمین کے اندر اس کے اوپر ایک فصل پوری لیلہانے لگتی ہے جو تمہیں پیدا ہونے کے بعد دنیا میں رہنے کے لیے تمہارے بقا کے لیے بڑی ضروری ہے تمہارا آناج اس کو بھی ذرا دیکھو تم تو ایک صرف دانہ زمین میں جو ہے وہ بو دیتے ہو اس کو اگاتا کون ہے تم کہتے ہو موسم بڑا چھایا میں نے پانی دیا میں نے خاد لگائی اللہ فرمارے اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بالکل بھی اگانے والے نہیں تھے ہم اس کے پروان چڑھنے سے پہلے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے تمہاری فصلی برباد کر دے اور تمہیں بھی ماں کے پیٹ میں ضائع کر دیتے کہیں بچپن میں مر جاتے جوانی میں مر جاتے دیکھیں تمہاری بقا کے لئے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہم تمہارے خالق بھی ہیں تمہارے مالک بھی ہیں اور لمح لمح تمہیں واج کر رہے ہیں اگر یہ قرآن آج وہ لوگ پڑھ لیں جو قرآن جلاتے ہیں اور اس سینس میں پڑھ لے کے ان کو پتا ہو کہ واقعی یہ اللہ کی کاریگری ہے اور ان تک ہم صحیح پیغام پہنچا دیں آپ نے مسئلہ کی نفروں سے نکل کر قرآن کی نورانی طرز میں ہم دنیا تک قرآن پہنچا دیں یہ آج کے مبلغ کے لئے بہت بڑا چیلنگ ہم قرآن قرآن کی تھیوری صرف پہنچا دیں نہ فقہ حنفی پہنچائیں نہ فقہ شافی پہنچائیں نہ آپس کے اختلافات پہنچائیں ہم صرف قرآن اریجنل طریقے سے پہنچا دیں آپ یقین کریں کافروں کی زندگی بدل سکتی ان کی دنیا بدل سکتی ہے آف رأیتم ماتح رسون آکمانا کیا فاکمانا پس رأیتم تم نے کبھی دیکھا تم نے کبھی غور کیا ماتح رسون جو کچھ تم بوتے ہو حارس کے سان کو بھی کہتے ہیں ویسے نام بھی لوگوں کا حارس ہوتا ہے تو حارس سے ہی ہے حارس یح رسو جس کا معنی ہے بونا کاشت کرنا کسی چیز کو آف رأیتم ماتح رسون کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو کچھ تم بوتے ہو آئنتم تزرعونہو کیا تم اس کو اگاتے ہو ام نحن الزارعون یا اس کو اگانے والے ہم ہی ہیں اگر ہم ہی اگانے والے ہیں تو ہم تمہاری تمہیں بھی ایسے ہی اگا دیں گے جیسے اس بنجر زمین میں ہم نے بارش برسائی آگے آ رہا ہے بنجر زمین میں بارش برسائی زمین کو تروتازگی بخشی اس نے اپنا سینہ جیرا اور تمہاری بقا کے لیے تمہیں اناج غلہ مختلف رنگوں پھلوں ذائقوں اور کیفیات میں دے دیئے کیا یہ تم کرنے والے ہو یا ہم کرنے والے ہیں اگر ہم کرنے والے ہیں تو پھر اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا بھی لیں گے اگر ہم چاہتے تو اس کو پروان چڑھنے سے پہلے ہی پسم کر دیتے ہیں کوئی درخت کی کلم انار نہ بنتی خجور نہ بنتی کسیب نہ بنتا کوئی جو چھوٹی سی کاشت ہے گندم کی چاول کی یہ بھی پروان نہ چڑھتی ہمیں سے پہلے پہلے ہی اس کو ریضہ کر دیتے تو ہم قادر تھے لیکن ہم نے تمہارے لیے اس کو باقی رکھا لو نشاؤ لو اگر نشاؤ ہم چاہیں لجعلنا ہو بلا شبہ تاقید کے لیے ہے جعلنا ہو اسے کر دیتے حتامہ ریضہ ریضہ فضل تم تفقہون پھر تم تعجب سے باتیں بنانے رہ جاتے بیٹھے گپیں مارتے رہتے آج یہ ہو گیا ہماری فصل تباہ ہو گئی بادل آ گیا کڑک آ گئی ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ تمہاری اس محنت کو ہم نے پروان چڑھایا اور پھر تم یہ کہتے کہ ہمیں تو تعوان ڈال دیا گیا ہے فصل تم بوتے اور ہم اس کو راستے میں خراب کر دیتے وہ ترہ شرائز ہو کر تمہاری بوریاں گٹو پسائی گھر تک نہ جاتی صرف ایک قسم اناج کی بھی پھر تم کہتے بس یہ قسمت ساڑی ماری ہمیں تو تعوان اللہ نے ڈال دیا تو ہم نے اس کو پورا چڑھایا ہے بل نحن محرومون اور تم کہتے ہم تو بس قسمت کے مارے ہیں ہم تو معروم رہ گئے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تمہاری اس محنت کو جس کو تم نے بیج بویا تھا ہم نے پورا پروان چڑھایا ہے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم تمہیں مار بھی سکتے ہیں زندگی بھی دے سکتے ہیں تم سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں تیسری دلیب کیا تم نے کبھی پانی میں غور کیا ہے آج دیکھیں ہم سارے فیلٹر پانی پینے پہ مجبور ہیں لاور کا پانی شہروں کا پانی اس لیول اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنی نمکیات کے حوالے سے بھرپور ہو اور جراسیم سے پاک ہو تو اس کی ایک چھوٹی سی شکل تو ہم دیکھ رہے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے کیا تم نے کبھی اس پانی کو دیکھا ہے جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے اور فیلٹریشن کا نظام اللہ کا دیکھیں بارش برستی ہے پانی زمین پہ آتا ہے زمین سے فیلٹر ہو کے زمین کی نچلی سطوں پر جاتا ہے اور پھر انسان وہاں سے فریش پانی لے کے آتا ہے بڑا پیارا ایک آرٹیکل پچھلے دنوں کسی نے لکھا کہ لاہور کا جو پانی ہے بارشوں کا اس کو مسنوعی کوئیں کھوڑ کر بڑے بڑے سیو کر کے زمین کے اندر اس کو جذب اگر کروا لیا جائے تو جو پانی کی گہرائی ہے وہ کم ہو جائے گی ہمارا پانی جیسے گھٹروں میں چلا جاتا ہے مسجدوں کا بارشوں کا ہر حوالے سے تو جو صاف پانی آ رہا ہے اس کو زمین میں سٹاک کر کے ٹھہرنے کا موقع دیا جائے وہ زمین چوس لے گی نیچے چلا جائے گا اور پھر زمین کا جو پانی ہے وہ پرپور ہو جائے کیسے رب کا نظام ہے وہ فلٹریشن کا ہمارا ایک مناسب سا فلٹر جو پورے علاقے کے لیے ہو وہ لاکھوں روپے کا آتا ہے اور اللہ کا فلٹریشن کا نظام دیکھیں سادہ سا فلٹریشن کا نظام چشمے کا پانی کتنی تیہوں سے وہ پاک سا فلٹر ہو کے لوگوں تک پہنٹا ہے تو ایک چھوٹی سی جلک ہے اس پانی کی جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بارش سے پانی سے پھرے ہوئے بادل سے یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اگلی دھمکی دیکھیں نظر لو نشاؤ جعلناہ اجاجن فلو لا تشکرون لو کا معنی اگر نشاؤ ہم چہتے جعلناہ تمہارے اس پانی کو بنا دیتے اجاجا انتہائی نمکین اور کھارا جو تمہارے پینے کے قابل ہی نہ ہوتا ہم ایسا بھی تو بنا سکتے تھے فلو لا تشکرون کیا ترجمہ شکر کیوں نہیں کرتے یہ تمہیں پانی ملا ہے صاف پانی ملا ہے یہ ہم نے کھارا نہیں ہونے دیا ہم نے تمہارے لیے بہترین ذائقے والا پانی رکھا ہے فلو لا تشکرون شکر کیوں نہیں کرتے یہ پانی کے شکر پہ جو سنتیں ہیں ہم وہ پوری کر لیں پانی کا شکر ادا ہو جائے گا کیسے پانی بسم اللہ کے ساتھ پیئیں بیٹھ کے پیئیں تین سانسوں میں پیئیں اللہ کا نام لے کر پیئیں اللہ کا شکر ادا کریں پینے کے بعد یہ کیفیت ہے اس پانی اتنا شکر صرف اللہ کو مطلوب ہے تو یہ جو چھوڑا گیا ہے تین چار دلیلوں پر آخری دلیل اللہ کی قدرت کی یعنی اللہ تعالیٰ جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے آخری بات آفرائیتم النار اللہ تی تورون آقا منا کیا آفا کمنا پاس رہیتم کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کیا کبھی تم نے دیکھا ہے ان نارا اس آقا اللہ تی تورون جس کو تم سلگاتے ہو سردیوں میں جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت چونکہ یہی آقا طریقہ تھا یہ آج جدید طریقے مائعہ اور گیس کے ان چیزوں کے پٹرول کے گیس کے ان چیزوں کے ہمارے سامنے نہیں تھے جبکہ یہ بات ہو رہی ہے ورنہ اگر آج جی وہ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت بھی گیس ہوتی تو گیس کی بات ہوتی یقینا گیزر کی بات ہوتی ہیٹر کی بات ہوتی لیکن جو اس کی بنیاد ہے اس کی بات کر دی گئی کیا تم نے کبھی غور کیا اس آگ کے حوالے سے جس کو تم سلگاتے ہو وہ جس درخت سے جلتی ہے وہ تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا تمہاری سہولت کے لیے ہم نے پیدا کیا اور تمہیں ضرورت ہو تو خوشک لکڑی نہیں ہم سبز لکڑی کو بھی تمہاری آگ کے لیے جلا دیتے ہیں یہ سوری یاسین شریف میں لکھا ہے سوری یاسین کے بالکل اختتام کے اوپر اللہ زی ان نارل احضر کے الفاظ ہیں کہ وہ سبز جو درخت ہے ہم اس سے تمہارے لیے آگ کا سمان بھی پیدا کر دیتے ہیں آانتم کیا تم نے ان شاتم اس درخت کو پیدا کیا ہے شجرتہ اس آگ کے درخت کو جس سے یہ آگ پیدا ہوئی ہے امنخن المنشعون یا کیا ہم ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ آگ اور خصوصاً پچھلی ساری باتیں نحنو جعلناہا تذکرہ نحنو ہم نے جعلناہا اس کو بنایا ہے تذکرہ نصیت ومطاع للمقوین اور جو مسافر ہیں ان کی زندگیوں کے سامان ہم نے ان کو بنایا دیکھنا مسافر پہلے جب جاتا تھا کہیں سفر میں تو وہ پہلے لکڑیاں چنتا تھا بہت ساری حدیثیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں تو خود بھی آپ نے ڈیوٹی لگائی بھائی میں لکڑیاں چنوں تو مسافر اس وقت اپنے کھانے گرم کرنے کے لیے سٹے کے لیے یہ ساری ضرورتیں ہوتی تھیں لیکن آپ بہت سلنڈر گاڑی میں رکھیں نکل پڑیں آپ کو ہر دس بیس پچاس کلومیٹر کے بعد موٹر وے پہ بھی آپ کو بہترین جو ہے وہ ریسٹ ایریا مل جائے گا نماز پڑھنے کا وقت کھانے پینے کا تو یہ اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ ذرا آگ دیکھو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور یہ مسافروں کے لیے خصوصا نعمت ہے کہ ساتھ رکھ لیتے ہیں سورہ نحل کا آپ کبھی متعلیہ کریں تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ذرا جانور دیکھو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کے لیدر سے تم اپنے جو ہے وہ بنا لیتے ہو ٹینٹ ٹینٹ بنا لیتے ہو ساتھ لے جاتے ہو آج کتنے سفیسٹیکیٹڈ چیزیں آگئیں گاڑی میں سارا سمان رکھیں لوگ باہر چلے جائیں جہاں پر ضرورت ہوئی ٹینٹ لگا لیا سونا ہوا کمل اوپر چڑھا لیا ساتھ آپ کے پاس ایک ہے آگ کا سیلینڈر آپ نے چیزیں پکا لی یہ ساری اللہ کی وہ نعمتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اب اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد آیت نمبر سیونٹی تری تک اللہ نے اپنی بات مکمل کر لی نبی پاک علیہ السلام ان ساری دلیلوں کے بعد بھی جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ تو ٹس سے مز نہیں ہوئے تو اللہ اپنے حبیب کو کچھ فائنڈنگز دے رہا ہے جو اس صورت کے اب سے لے کر اختتام تک حبیب آپ ان کو اتنے واضح دلائل دینے کے باوجود بھی اگر یہ اس بات کی طرف نہیں آتے آپ نے فرض پورا کر دیا ہے پہنچانے والا آپ پریشان نہ ہو بلکہ آپ کیا کریں صرف پہلی آیت پڑھ لیں ویسے ہمارے یہ اگلے درست کا عصہ ہے معبوب آپ پریشان نہ ہو آپ کا کام کیا ہے کہ کیا کریں ذرا آیت دیکھئے گا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ معبوب آپ نے فریضہ تبلیغ پورا کر دیا اب اللہ کی تعریف میں آپ لگے رہیں اس کی تسبیح و تعمید کرتے رہیں اور یہی آپ دیکھتے ہیں ہم رکوع و سجود میں بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سعیدے میں چلے جائیں تو سبحان ربی العالی ان دونوں چیزوں کا وجود جو ہے وہ اسی آیت مبارکہ سے ثابت یہاں سے اب جو بات شروع ہوگی سیونٹی فور سے لے کر اس کی آخری آیت مبارکہ تک جو نائنٹی سکس ہے یہ اس صورت کا اختتامی اور صدارتی خطبہ ہے جو خاص طور پر اللہ اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائے گی دیکھیں قرآن کا کتنا پیارا مزاج ہے اگر یہ امت اس قرآن کے پڑھنے کی طرف بھی آ جائے تو اتنا خوف خدا پیدا ہو جائے گا کہ ہم کم از کم کسی کا حق نہیں ماریں گے اور ہم ایک بہترین انسانوں کی طرح اس روح زمین پر رہیں گے اللہ ہمیں ایسا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی